اسماعیل ہنی ایک فلسطینی سیاسی شخصیت تھے جو حماس کے سیاسی رہنما تھے جس نے دو ہزار ساتھ سے غزہ کی پٹی پر حکومت کی ہے ہانیہ کو چودر جون دو ہزار ساتھ کو اکباس نے برطرف کر دیا جس نے فیاض کو اس کی جگہ مقرر کیا اسے قانون ساز کانسل نے غیر قانونی سمجھا جو ہنیہ کو تسلیم کرتی رہی فلسطینی اتھارٹی مغربی کنارے پر حکومت کرتی ہے جبکہ حماس غزہ کی پٹی پر حکومت کرتی ہے دو ہزار چودہ میں متحدہ حکومت بنی تھی ہنیہ انیس سو تریسٹھ میں اس وقت کے مصر کے زیر کنٹرول غزہ کی پٹی کے علشتی پناہ گزین کینگ میں پیدا ہوا تھا ان والدین کے ہاں جو انیس سو اٹالیس کی فلسطین جنگ کے دوران اسقلان سے بے دخل یا بھاگ گئے تھے اس نے غزہ کی اسلامی یونیورسٹی سے انیس سو ستاسی میں عربی عدب میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی جہاں وہ اسرائیلی قبضے کے خلاف پہلی انتفاضہ کے دوران حماس کی تشکیل کے بعد سب سے پہلے اس کے ساتھ شامل ہوئے جس کے نتیجے میں اسے تین مختصر عرصے کے لیے قید کی سزا سنائی گئی مظاہروں میں شرکت کے بعد ادوار انیس سو بانوے میں رہائی کے بعد انہیں لیبنان جلاوتن کر دیا گیا ایک سال بعد وہ غزہ کی اسلامی یونیورسٹی میں دین بننے کے لیے واپس آئے ہنیہ کو انیس سو ستانوے میں حماس کے دفتر کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا اور اس کے بعد تنظیم کی صفوں میں اضافہ ہوا تھا ہنیہ حماس کی فیرست کے سربراہ تھے جس نے دو ہزار چھے کے فلسطینی قانون ساز انتخابات میں کامیابی حاصل کی جس نے اسرائیلی قبضے کے خلاف مسلح مزاہمت کی مہم چلائی اور اس طرح وہ فلسطینی ریاست کے وزیر آزم بن گئے تاہم محمود ابباس فلسطینی صدر نے چودہ جون دو ہزار ساتھ کو ہنیہ کو عودے سے برطرف کر دیا اس وقت جاری الفتہ ہماس تنازعہ کی وجہ سے ہنیہ نے ابباس کے فرمان کو تسلیم نہیں کیا اور غزہ کی پٹی میں وزارت عزمی کے اختیارات کا استعمال جاری رکھا ہنیہ دو ہزار چھے سے فروری دو ہزار سترہ تک غزہ کی پٹی میں ہماس کے رہنما تھے جب ان کی جگہ یہی سنور نے لے لی تھی ہنیہ کو ہماس میں نسبتاً زیادہ عملی اور اعتدال پسند شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا تھا چھے مئی دو ہزار سترہ کو ہنیہ کو خالد مشل کی جگہ ہماس کے پولیٹیکل بیورو کا چیئرمن منتخب کیا گیا اس وقت ہنیہ غزہ کی پٹی سے قطر منتقل ہو گئی تھی دو ہزار تئیس کے آخر میں اسرائیل ہماس جنگ کے آغاز کے بعد اسرائیل نے ہماس کے تمام رہنماوں کو قتل کرنے کے اپنے ارادے کا اعلان کیا دو ہزار چوبیس کے اوائل میں اس کے تین بیٹے اور تین پوتے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فضائی حملے میں مارے گئے مئی دو ہزار چوبیس میں کریم خان بین الاقوامی فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر نے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کی تختیقات کے حصے کے طور پر کنیہ اور ہماس کے دیگر رہنماوں کے خلاف جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے لیے وارنٹ گرفتاری کے لیے درخواست دینے کے اپنے ارادے کا اعلان کیا فلسطین اکتس جولائی دو ہزار چوبیس کو ہنی خود ایران کے دورے کے دوران ایک مبہنہ اسرائیلی حملے میں مارا گیا موسیقی